ارادہ کیسا بھی ہو اس ارادے کی صحت کے لیے لازم ہے اس کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہو کت کے موافق ہو؟ کتاب سنت کے موافق ہو یہ ملاد النبی یہ کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے اللہ کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَقُوذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنُوْفَنْتَهُ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو جن چیزوں سے روک ہیں اس سے روک جاؤ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول کی زندگی میں نمونہ اور آپ کی زندگی کا یہ حصہ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں وَمَا يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کہتے ہیں قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ میری پہلی بھی کرو کسی بھی عمل میں کامیاب ہو جاؤ گے اور ان ساری یہ ساری چیزیں اس عمل کے اندر موجود نہیں ہیں لہذا یہ عمل دین کا حصہ نہیں ہے ہاں اس عمل کا تعلق جانتے ہیں کس سے اس عمل کا تعلق رافضیت سے اس عمل کا تعلق اس سے پہلے نصرانیت اور یہودیت سے ہے اس عمل کا تعلق دوسری کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے ہے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر نصرانی اپنے نبی کے لئے جو ہے خوشی منا سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی کے لئے خوشی نہیں منا سکتے ہیں سچ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ سَلَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ایک دن آئے گا تم لوگ دوسری قوموں کی تقلید کرو گے ان کی پیری بھی کرو گے جیسے جیسے وہ گمراہ ہوئے ہیں ویسے ویسے تم بھی گمراہی کے راستے کو اختیار کرو گے